ایک سرٹیفیکٹ دے دیا کہ تجھے کوئی نہیں رکے گا کسی ٹائم آجنا کچھ دن کے بعد کسان نہ سوچی ویچال رازہ سے کچھ مانگ لیا ہوں اب وہ سیدھا چلا گیا لیکن جہاں دیکھا وہ پرارسنا کر رہا تھا ایسے ایسے بھگوان سے ستوٹی کر رہا تھا کچھ ڈیمانڈ کر رہا تھا تو اس نے وہاں سپاہیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے رازہ کیا کر رہا ہے کہ بھگوان سے پرارسنا کر رہا ہے کہ مجھے گناہ دن دے اور میرے راج میں سکھ شانتی رکھے انہوں نے بھلا رہا مدہ بکھاری کے پاس آگیا بھائی مدہ بکھاری کے پاس آگیا وہ اٹھائے ہو لیا پھر اس سے میں نہ مانگ لوں گا یہ صدقر مانڈے نا آپ یہ کیول کتھائیں اور کہانی چٹکلے نہیں ہیں لیکن وہ مانگ گئے کیوں کر کیونکہ اس کے پاس وہ سادھن نہیں تھا مانگنے کا بات تو اس کی ٹھیک تھی اب رازہ کو بھی اتنا ہی ملنا ہے جیسا اس کے بھاگ میں ہے اور جب ہم ستگرو کی سرن میں آ جاؤں گے تو آپ کے بھاگ میں نہ ہوگا اور آپ کو عوشق ہوگا تو وہ چیز مالک عوشق دے گا اپنے کوٹیت ہیں اب کیا بتاتے ہیں اندر کبیر ایس کی پدوی بھرما وندرم رایا وشرونات کے پرکوں جا کہتوں پھر بھی اٹھا آیا اسنگ زنمت نہ مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رے ایک بار تو جیویت مر کے دیکھ جیویت مرنا کیسے ہے ایک تو جیویت ایسے مرنا ہے کہ برائی تیاغ نہیں ہوں گی بیڑی سراب باسٹ مکھو گھٹی سوٹی لان نے یہ من کی خوب تڑف ہوتی ہے اس کو تیاغ دے اپنی اچھاؤں کا دمن دھیرے دھیرے کرے اور دوسرا جو واسطوک جو اس کا عدیسے ہے مرنا کیا ہے ایک وقتی جو ہے اس کی دو کنیاوں کا ویوہا اور بازار میں گیا تھا سامان لینے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے اور درگٹنا میں مرتی ہوگی تیسرے دن سادھی اور جب اس کو ایک منٹ کی فرشت نہیں تھی اب بیان اکون کرے گا بھائی اپنی آتمو آپ جی کو پرماتما یہ جیوت مرن کے لیے پریڑنا اس لیے کرتے ہیں کہ مان لیجیے آپ کا من بکواد کرتا ہے کہ نور نقصان ہو جاگا یہ ہو جاگا ست سنگ میں پھر دیکھاں گے یا پھر تو آوے کوئی نہ پھر آج کرے میں کال کروں کال کرے پھر کال آج کال کے کرتے ہیں تیرا سنے جاؤ گا چاہ لے تو آپ انہوں سوچ لو جب انہوں دیکھا ہے کہ بھائی یومن تو اڑ گیا گوڑی اڑیل گوڑا ہے بکواد کرے ہیں تو انہوں سوچ لے آتمہ کو پریڑت کرے کہ ہماری مان لے آج مر کیوں ہو جا اور پھر کہے کریں گے بھائی تو جیوی تو مر لے دو دن کے لیے مر لے تین دن کے لیے مر لے ایک دن کے لیے مر لے یومن سوچ لے میں مر گیا اور چل پڑے چھوڑے کہ سب گئے اب ایک دن میں یا دو دن میں جو نقصان ہوگا اس کو پھر جا کے پورا تو کر لوگے آپ اور پرماننٹ ٹکٹ کٹگی جب گئے کر لیں گے آکے کنسا یا پٹا لکھ رکھے ایسا کوئی گارنٹی کارڈ تھوڑا ہے بھائی بھائی کو نہیں مرے جو مر جاتے ہوئے بھی اسی آج سے جی رہیں گی ابھی تک ہمارے کو دس ماہ دوار دس ماہ دوار کا گھٹا جوڑ رکھا تھا گریب داست جی کہتے ہیں بار میں دوار میں جا کے وہ پرماتمہ کا واسطوک ستھان ست لوگ ہے دس ماہ دوار تو ایک برمانڈ میں ہی کھل لیتا ہے اور یہیں چکر کا اٹھکے یہ اپنا ٹائم پاس کرتا ہے دس ماہ دوار اور گیر ماہ دوار ہے جو اس کال کے ایکیس برمانڈوں کو پار کر کے پربرم کے لوگ میں پرویس کرتے ہیں اور بار ماہ دوار ہے جو پربرم کے لوگ سے اکثر پروس کے ساتھ سنگ برمانڈوں کو پار کر کے جب ست لوگ میں پرویس کرتے ہیں بھورب گفہ کو پار کر کے وہ بار ماہ دوار ہے دوہ دس اسنگ جنمت نمر چا ہوگے جیویت کیوں نمر رے دوہ دس مانے بارہ دوہ دس مد محل مٹ بورے بہور نہ دے دھرے رے گیتہ جی دائر نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار تک کا جس میں ورنن کیا ہے کہ تتوہ درسی سنت پورے سنسا روپی ورکس کے سب پارٹس کو بتاوگا اس تتوہ درسی سنت سے اپدیش لینے کے پستات پرمیشور کے اس پرمپد کی کھوز کرنی چاہیے جانے کے بعد پھر لوٹ کر پرانی کبھی سنسار میں نہیں آتا جن کی کبھی جنم مرتو نہیں ہوتی اسی کے بیسے میں گریب دا صاحب جی کہہ رہے ہیں پرمیشور سے پریچیت ہونے کے اوپرانت کہتے ہیں اسنگ جنمت نمر چا ہوگے جیویت کیوں نمر رے دوہ دس مد مل مٹ بورے بہور نہ دے دھرے رے وہاں جانے کے بعد پھر پنر جنم نہیں ہوگا دوہ جک بہشت سبھی تیں دیکھے راج پاٹ کے رسیہ آپ جن ابھی مہابیر جین جی کا اتیاس دیکھے جیو نہیں دیکھی نرک میں گئے سورگ میں گئے راجزہ بنے دیو بنے اور پھر ساٹھ کروڑ بار گدار تیس کروڑ بار کتا بنے دوہ جک بہشت دوہ جک مانے نرک اور بہشت مانے سورگ دوہ جک بہشت سبھی تیں دیکھے راج پاٹ کے رسیہ تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی خسیہ اس من کو اگر تین لوگ بھی دے جائیں تو بھی اس کی سنتوشتی نہیں ہوتی جیسے کوئی سرپنس بن جاتا ہے تو انہوں نے سوچا چیرمن بنو چیرمن بن جاتا تو انہوں نے سوچا امیلے بنو امیلے بن جاتا انہوں نے کب منتری بنو جب جیس آوائے اور منتری نے سوچا ہے نہ مکھے منتری کے تھاٹ گنے مکھے منتری بنو اور مکھے منتری نے سوچا ہے میرا پردان منتری کا سوت پٹھے اور بھگوان کی بکتی کرینا ہے پھر کہنا کد گدیا بنے پاؤں گے تو کہتے تین لوگ بھی دے دینا ہے اس من پاپی نے اس کی سنتوشتی نہیں ست گروہ میں لے تو اچھا میٹے پد مل پدے سمانا ست گروہ میں لے پناتما اس ست گروہ کی کھوز یوگوں سے تھی آج پرماتما نے سہج میں آپ کو اپلبد کرا دیا ست گروہ میں لے تو اچھا میٹے پد مل پدے سمانا چل انسا اس لوگ پٹھاؤں جو آدھی عمر اصطان گیتہ جیدہ ہے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیشٹ میں کہا کہ ارجن گیتہ گیانداتا کہہ رہا ہے تو سروے بھاؤں سے اس پرمیس پر کیسرن مجاج جس کی کرپا سے تو ساس وطن ستھانم اس سناتن پرمدھام عمر لوگ کو پرابت ہوگا اور پرمشانتی وہاں ہوگی اپنے بارے میں کہتا میری بھکتی بھی کر ید بھی کر لیکن میرے لوگ میں شانتی نہیں تیرہ بھی جنمبر تو میرا بھی جنمبر تو یہ ارٹ کے کوئے میں دونوں ہی رہیں گے اگر یہ تو نے اس کی سنو جانا ہے تو میری سب پو جائیں کیا کہ تو اس کی سنو جا پھر ترہ کبھی جنمبر تو نہیں ہوگا وہاں کیا سکھ ہے جیسے آپ نے رس عبدیو جی کے بارے میں پڑھا سنا کہ انہوں نے ایک ہزار ورس تک تب کیا پھر ارساد نائے کی اور کیول موکس پرابت کیا چار مکتی ہیں چار پرکار کے موکس ہیں ان کے کہتے ہیں یہ تو جیسے کیول گیان سے کیا ہوتا ہے سورگ میں پہنچ گیا سورگ میں اپنا پون سماپت کر کے نیچے پھر پرچھوی پر آیا رس عبدیو کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان جینیوں نے کہ یہ رس عبدیو جی ہی پھر بابا آدم بنے تیرہ موکس کہاں ہوا ایک بہن آئی تھی پونہ سے ابھی وہ کہنے لے جی ایک جینی کو میں نے یہ آپ کی شیڈی دکھا دی ایک جینی کو اور اس نے شیڈی لے گیا گھر پر خوب دیکھ کیا واپس دے گیا یہ پوستک بھی اس کے پاس تھی آؤ جین جنم کو جانے وہ کہنے لگیا کہتے ہیں نا جو تیرن تھکر بن جاتے ہیں نا پھر اس کا جنم نہیں ہوتا تیرن تھکر کا تو مہابیر جین پھر تیرن تھکر بن گئے ان کی پھر جنم نہیں ہوا رہا بھلے آدمی جو رشب دیو جی تو اس پرثم تیرن تھکر تھے اور جین درم کے پرورتک تھے ان کا پھر جنم وہ باب آدم بنیا ہو آپ دکھاتے ہیں آپ کو تو وہ بیٹی وہ بہن کہنے لگی بیٹی کہ مہارا جی آمتہ بھی چلی تو ہو گیا وہی نوک ہے تیرن تھکر بن جانا پھر جنم نہ ہوتا میں بھولا بیٹی تم نے گیان تو اتنا ہے نہیں اس لیے یہ کال کے دودھ پھر پر بھاوی رہ جاتے ہیں کوئی بات نہیں وہ نہ ماننے تو اس کی نالہ کی ہے باقی یہ ہے کہ رشب دیو جی پھر باب آدم کا جنم ہوا وہ ہے کیوں نہیں تیرن تھکر کا جنم ہوا یہ دیکھو یہ نہیں گئے اس میں دکھاتے ہیں آؤ جین درم کو جانے اس پوستق میں انہوں نے لکھ رہا کیا ہے کہ باب آدم بھی باب آدم سے یہ پورا مسلمان دھرم اور عیسائی دھرم کے انویائی انہی کو اپنا پوروز مانتے یہ وہی ہے آؤ جین درم کو جانے پرکاسک ہے شریمتی سنیتہ جین ڈرمبودی وشتناپور لیکھک ہے یہ وہی پروین چندر جین اس کے ایک سو چمون پرشت پہ یہ ہے آؤ جین درم کو جانے پرشن ہے کہ بھگوان شریعہ دیناتھ کے سم سم وصرن اور پرثم شروتہ کون تھے چکرورتی بھرت اس کا بیٹا اور کون سے تیرند کر کو سبھی دھرموں میں پوجا جاتا ہے کون سے تیرند کر کو بھگوان شریعہ دیناتھ کو یہ رشب دیو کو آدیناتھ کے ہیں اسلام دھرم میں بھگوان آدیناتھ ارثات رشب دیو جی کا کو کیا مانا جاتا ہے بابا آدم پناتما بابا آدم جو ہے وہ درشب دیو کا جنم بابا آدم کا ہوا تو وہ کہیں تیرند کر بن جاتے ہیں تو ان کا جنم نہیں ہوتا یعنی یہ تو وہ بات ہے چاتر پرانی چور ہیں اور موڑ مگد ہیں ٹھوٹھے یہ سنتا کے نیکام کے انہ دے گل جوٹھے تو کیولے موکس پرابط کر کے بھی پھر بھی جنم مرتیون کی کیا بتاتے ہیں موسیقی موسیقی